سال تہرہ سو سینتالس مہینہ اکٹوبر یوروپ کا موسم خوش گبار تھا کالے سمدر سے لمبی دوری تیہ کر ایک درزن ویابارک جہاز سسلی بندرگاہ پہنچے تھے کافی سنکھیاں میں لوگ جہاز کا سواگت کرنے کے لیے سمدر کے کنارے اکٹھا ہوئے تھے جہاز گنارے تو لگے لیکن کوئی وقتی باہر نہیں نکلا لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ خود جہاز پر چڑے تو ان کے ہوش اڑ گئے جہازوں میں ملی لاشیں اور لاشوں کے بیچ کچھ زندہ لوگ جو کسی طرح زندگی کی دور تھامے ہوئے تھے دراصل وہ موتیں پلیک کے قارن ہوئی تھیں جہاز پر سوار ہو کر آئی یہ مہماری دھیرے دھیرے یوروپ کے کئی حصوں میں فیل گئی اور وہاں کی آدھی آبادی کو ختم کر دیا تہروی چودوی شدابدی کا اتحاص دیکھیں تو یوروپ کی حالت بھی دوسرے دیشوں سے بہت زیادہ اچھی نہیں تھی پراکرتک آپدہ بے بیماریوں کا جیسا اثر دوسرے دیشوں میں تھا یوروپ میں بھی ویسا ہی تھا بلیک ڈیتھ کے فیلنے سے پہلے سن تہرہ سو پندرے کے آس پاس اتھری یوروپ خادیان سنکٹ کی چپیٹ میں آ گیا تھا اصل میں سن تہرہ سو دس کے بعد یوروپ کا موسم لگاتار بگڑتا چلا گیا اس سے کھیتی بوری طرح پرباہویت ہونے لگی تھی دوسری طرف یوروپ کی عوادی بھی بڑھ رہی تھی اور پھر وہی ہوا جس کی آشنکہ تھی سن تہرہ سو پندرہ میں امومن جس موسم میں ایک دم بارش نہیں ہونی چاہیے اس موسم میں بھی لگاتار بارش ہونے لگی اور سردی کا موسم بھی لمبا کھیج گیا اس سے کھیتی پوری طرح چوپٹ ہو گئی کہتے ہیں کہ اس دور میں اناج کی قلت اتنی بڑھ گئی تھی کہ جن کے پاس اناج تھا وہ تین سو پرتیشت تک دام بڑھا چڑھا کر بیچنے لگے تھے جن کے پاس کوئی سادھن نہیں تھا وہ بھوکوں مرنے کو مجبور تھے بھوک کی وجہ سے اتھری یوروپ کے لاکھوں لوگوں کی تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی تھی اتنی بڑی تراصدی سے اوبرنا آسان نہیں تھا پھر بھی کسی طرح یوروپ اس سے اوبر رہا تھا لیکن کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ اس سے بھی بڑی تراصدی دستک دینے جا رہی تھی بلیک ڈیتھ کو دنیا کے اتحاس میں سب سے خطرناک مہاماری کی نام سے جانا جاتا ہے اس کے کارنوں و پرنیناموں پر تمام طرح کے شود ہوئے ہیں کموں بیش سب ہی شود اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مہاماری چین سے شروع ہوئی تھی چین میں یہ روک کیسے شروع ہوا یہ اب تک ایک رہی سے ہے لیکن اس دور میں چین میں کئی بار پلیک فیلا تھا سن تہرہ سو چالیس کے بعد پھر ایک بار چین میں پلیک کا کہہر برپا لیکن اس بار یہ چین کی سرحت تک سمٹ کر نہیں رہا ویاپار میں سہولیت کے لحاظ سے مدھے ایشیا ایشیا ویدکشن یوروپ کے بیچ سمپرک ستھاپت کرنے کے لیے صدیوں پور تھلوے جل مارک بکسٹ کیا گیا تھا جسے سلک روڈ کہا جاتا تھا سلک روڈ اس لیے کیونکہ اسی مارک سے سلک کا ویاپار ہوا کرتا تھا بہرحال چودمی شتابدی کے چوتھے دشک میں چین میں پلیک کا ویس فورٹ ہوا تو وہ اسی راستے یوروپ پہنچ گیا ہوا یہ کہ پلیک فیلانے والے کیٹانو کالے چوہوں کے ساتھ سن تہرہ سو چھیالس میں چین کے یوکرین کے کریمیا میں پہنچ گئے کریمیا سے جب سمان سے بھرے جہازوں کو اٹلی کے سسلی پورٹ کے لیے روانہ کیا گیا تو پلیک کے یہ کیٹانو چوہوں کے ساتھ جہاز پر سوار ہو گئے آگے بیماری کے سنکرمن سے جہاز میں بیٹھے لوگوں کی طبیعت ناساز ہونے لگی اور کئی لوگوں کے پران پکھیرو جہاز میں ہی اڑ گئے اور کئیوں کی حالت بہت گمبھیر ہو گئی سن تہرہ سو چیالس میں جب یہ جہاز یوروپ پہنچے تو انہیں ریسیو کرنے کے لیے وہاں بہاری سنکھیاں میں لوگ بندرگاہ پر موجود تھے وہاں انہوں نے دیکھا کہ جہاز کبرستان بن چکے ہیں مرتوے بیمار لوگوں کو کسی طرح جہاز سے باہر نکالا گیا لوگ لاشیں دیکھ کر بہنچکا تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیوں اور کیسے ہوا افسوس کی بات تو یہ تھی کہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ یہ ایک سنکرامک روگ ہے اور کچھ سالوں میں ہی یوروپ کی آدھی آبادی کو نکل جائے گا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی پلیک دھیرے دھیرے یوروپ کے دوسرے حصوں میں آگ کی طرف فیلنے لگا اور لاکھوں لوگوں کی زندگی چھین لی یوروپ میں جگہ جگہ ساموہی کبرے کھو دی گئیں اور جیسے تیسے شووں کو دفنایا گیا پورے یوروپ میں جب یہ روک تیزی سے فیلنے لگا تو لوگ در کے سائے میں جینے لگے خوف کا عالم یہ تھا کہ پیڑیت ویکتی کے پاس کوئی جاتا نہیں تھا اس کے کپڑے بھی نہیں چھوٹا تھا لوگوں نے خود کو گھروں میں قید کر لیا تھا سمات جیسا کچھ رہی نہیں گیا تھا پڑوسی تو دور بھائی بھائی میاں بیوی باپ بیٹے تک ایک دوسرے سے کٹ گئے تھے رشتے ناتوں سے دوریاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ ماں اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی تھی مانفتہ نہتکتہ نام کی ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی چونکہ اس وقت پرشاشنک افسران بھی اس بیماری کی زد میں تھے سو پرشاشنک قدم نہیں اٹھائے جا رہے تھے ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک تھا پرکھیات اٹیلین لیکھک وے پترکار جیوبانی بوکاسیو فلورنس میں تھے انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی کتاب میں اس ردعہ ودارک دور کا بے حد مارمک ریخہ چتر کھینچا تھا قریب پانچ سال یعنی سن تہرہ سو باون تک تباہی مچانے کے بعد بلیک ڈیتھ کا اثر کم ہونے لگا تھا کیونکہ لوگوں نے احتیاطن خود کو بیمار لوگوں سے دور کر لیا تھا لیکن یوروپ کے سماج اور وہاں کی ارث وے وسطہ پر اس کا ویاپک اثر پڑا تھا آدھی آبادی کے ختم ہو جانے سے یوروپ قریب قریب سنسان ہو چکا تھا امارتیں اور فیکٹرییاں کھالی تھیں کافی کوششوں کے بعد فیکٹریوں کی بند پڑی مشینوں میں حرکت ہوئی چونکہ آبادی کم ہو گئی تھی اس لیے مزدوری مہنگی ہو گئی لہٰذا فیکٹریوں میں بننے والا سامان مہنگا بکنے لگا ہاں خادی پدارتوں کے دام نہیں بڑھے کیونکہ آبادی بھی کم تھی بلیک ڈیتھ کے کارن لوگوں میں اندبیشواز بھی خوب فیل گیا تھا لوگوں کو لگتا تھا کہ بھگوان نے موہ فیڑ لیا ہے اس لیے یہ ہوا کچھ لوگ اسے کالا جادو بھی کہنے لگے تھے کھر تمام طرح کی دشواریوں کے بیچ یوروپ نے سمجھنے کی پرزور کوشش کی کلا سنسکرطی اور شاشن کے کشیتر میں یوروپ کے لوگوں کا جیون دوبارہ پٹری پر لوٹا بس وہاں تک پہنچنے میں انہیں سیکڑوں سال لگ گئے دوستوں اگر آپ بھوشی میں بھی ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل ہسٹورک ہندی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے